بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہی صحابہ بارک وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم بسارت نیوز میں سب دوستوں کو چودری ابتل قیون کی طرف سے خوش آمدید جب سے پاکستان تحریک انصاف برس اقتدار آئی ہے ملک میں مہنگائی کا ایک نہ رکنے والا نہ تھمنے والا طفان آیا ہوا ہے اب اس طفان میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے کہ ملک بر میں آٹا نہ ملنے کی شکایت مل رہی ہے آٹا غائب ہو گیا ہے اگر کہیں مل رہا ہے تو وہ اسیر پہ کلو آٹا ملتا ہے یہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں پی ٹی اے حکومت کا ریکارڈ ہے کہ اس تک بہتر پہ کلو آٹا آج تک کسی بھی بدترین حکومت کے درمیان میں نہیں بھی کہا لوگ جب سے پی ٹی اے کی حکومت آئی ہے ان سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید یہ اپنے عبادوں ناروں اور ایجنڈے کے مطابق منگائی کا خاتمہ کرے گے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ منگائی ختم کیا کرنی انہوں نے منگائی کا روک تھام کیا کرنی انہوں نے یہ انہوں نے سپیڈ لگا دی ہے ہر چیز کو آگ لگا دی ہے انہوں نے پیٹرول لے لیں اپنا کھانے پینے کی چیزیں لے لیں سبزیاں لے لیں اور اب جو سب سے سستی ترین چیز ہوا کرتی تھی بنیادی ترین چیز ہوا کرتی تھی ایک غریب ترین آدمی کے لیے آٹا وہ بھی ناپید ہو گیا ہے یہ اس حکومت کی بدنصیبی میں کہہ سکتا ہوں کہ اسے پروائی نہیں عوام کس طرح چیخ و پکار کر رہے ہیں وہ ایک عوام یہ بزیراعظم عبرانہ نے کہا تھا کہ میں انہیں لاؤں گا ان کی چیخیں نکالوں گا یہ چیخیں نکالیں گے وہ پتہ نہیں کس لیے کہا تھا لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیراعظم عبرانہ نے عوام کے لیے کہا تھا کہ وہ مہنگائی کو اس حد تک راگے لے جائیں گے کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی عوام کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں لیکن اسے کوئی احساس نہیں ہو رہا جو حکومت کے ترجمان ہیں وہ اس میں اگر ان سے سوال کیا جائے ان سے پوچھا جائے کہ یہ مہنگائی کیوں نہیں ختم ہو رہی مہنگائی کو کیوں نہیں آپ روک رہے تو وہ اس کی عجیب و غریب قسم کی لاجک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پچھلی حکومتوں کا کارنام ہے ان کے کیا درہا ہے وہ بھائی پندرہ مہنے ہو گئے آپ لوگوں کو برسر اقتدار ہوئے ابھی تک آپ پچھلے انہی کا رونا رو رہے ہو ان کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تھا وہ تو چلے گئے اب آپ اپنا کوئی راستہ سیدھا کرو خدا سے ڈرو اور اس عوام کو مہنگائی سے رلیف اگر نہیں دے سکتے تو اللہ جو ان کے دور میں مہنگائی تھی اسی کو اسٹیبل کر رہنے دو نہ آپ سے ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے کوئی چیز آپ سے کنٹرول ہوئی نہیں رہی اور الٹا پھر طویلے دیتے ہیں یہ لوگ وہ اگر کہتے ہیں انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے روکی ہوئی تھی مہنگائی اور بھائی آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے مہنگائی کو روکا ہوا تھا چلو انہوں نے اچھا کیا تھا عوام کو جو کوئی رلیف مل رہا تھا نا ڈالر کس ریٹ پہ آپ لے گئے ہو سبزی کا کوئی حال نہیں ہے دودھ چینی آٹا گی سب آپ لوگوں نے مہنگا کر دیا ہے عوام کا جینہ دوبر کر رہے ہیں عوام کا جینہ حرام کر دیا آپ لوگوں نے آپ پتہ نہیں کیا چاہتے ہو آپ عوام کیا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہو کہ عوام سڑکوں پر آ جائیں اور آپ کو پانچ سال سے پہلے پہلے گاربیت دیا جائے اس کا مطلب تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ حکومت نہیں کرنا چاہتے اور یہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں آپ کے پاس اس طرح کی ٹیم ہی نہیں ہے جو اقتدار کا کھیل کھیل سکے آپ کے ساتھ اکثریت ویسے اپنا کرپشن ددہ چیروں کی ہے کرپٹ لوگوں کی ہے ناہل لوگوں کی ہے آپ نے اگر نمران خان صاحب آپ نے اگر حکومت کرنی تھی نا عوام کو رلیف دینا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی ٹیم سیلیکٹ کرتے ہوئے رائٹ پرسن کو آگے لاتے ایک اچھی ٹیم لاتے جو واقعی کرپشن ختم کرنے میں منگائی ختم کرنے میں اختصاب کرنے میں آپ کا ساتھ دیتی آپ کے ساتھ مخلص ہوتی لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ سے مخلص نہیں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی منگائی ختم کرنے کی بجائے منگائی کم کرنے کی بجائے ہر نئے دن آنے کے ساتھ بڑھ رہی ہے اللہ کا خوف کرو خدا کا خوف کرو اللہ تعالی آپ سب حکمرانوں کو ہدایت دے عوام کی جو چیہیں ہیں آپ نہیں سوڑ رہے تو یقیناً اللہ تعالی ضرور سنے گا وہ ان کی چیہوں کو ضرور سنے گا اور وہ ان کی مدد کو ضرور آئے گا پاکستان پاہندہ بات پاک خود زندہ بات اسلام علیکم